اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لقدنو فیغوالکمر لا یمکنو ثناؤکا ما کانا حق ہو بعد اس کو دا فزرگت ہوئی قصہ مختصر جزاللہو عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدہ تم مل لسانی یفقہ قولی وپی زدن علماء وپی زدن علماء وپی زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آفظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطبوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی صورت الانفال کا آج سیکنڈ لاس لیکچر ہے الحمدللہ صورت الانفال مکمل ہونے جا رہی ہے صورت الانفال کی آیت نمبر سکسٹی فور تک کم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے آج کے سبق میں آیت نمبر سکسٹی فائف سے بقاعدہ آگاز کر رہے ہیں جس کے پہلے حصے میں اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اب باقی کی آیت پر جانے سے پہلے باقی کی آیت پڑھنے سے پہلے ذرا اتنے سے حصے کو دوبارہ سے پڑھ لیں ذرا دل کی آنکھوں کو کھول کے اپنے دل سے محبت کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ یہ آیت کا اتنا سا حصہ اے نبی ایمان والوں کو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو یہ آیت ان تمام لوگوں کو جواب ہے تمام لوگوں کو جو کہ دور حاضر میں یہ فتنہ کریئٹ کرتے ہیں کہ جہاد یا تو دین اسلام کا اہم رکن نہیں ہے اور یا تو جہاد دور حاضر میں ایزی ایکولز تو خودکشی ہے یا وہ ترہ ترہ کے فتنے نوجوان نسل میں پیدا کرتے ہیں ہم نے گزشتہ رکو میں یہ جو اس سے پہلے والا لیکچر تھا ایک تو اس سے پہلا رکو تھا اور جو اس سے پچھلا رکو تھا اس میں ہم نے اس جیس کے بارے میں پڑھا کہا لیکن ابھی فرماتے ہیں کہ تم جنگ کے لیے خواہش نہ کرو لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ڈٹ کے جنگ کرو پھر ہم نے گزشتہ رکو میں پڑھا کہ جنگ کی ترگیب دینے کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا گیا کہ اپنے لیے قوت اسلحہ ہر وقت تیار رکھو اور ہر وقت چوکس رہو حالات کو نظریات کو پرکتے رہو اور دشمن کا ہر وقت مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو الگرز یہ کہ سورہ انفال سے جس نے جہاد کی اہمیت نہیں سیکھی وہ پورے قرآن میں کون سے بھی آیت کوئی بھی آیت دیکھ لے واللہ اعلم اس کا دل بدل جائے لیکن جس طرح میں اکثر کہا کہتے ہوں جس نے سورہ کحف سے استاد کی عظمت نہیں سیکھی استاد کا عدم نہیں سیکھا جس نے سورہ نور سے پردہ نہیں سیکھا جس نے سورہ احضاب سے جس نے سورہ نساء سے جس نے سورہ یوسف سے سبر نہیں سیکھا تو یہ الگ قسم کے چپٹرز قرآن کریم میں جو منشنٹ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے یہ سکھانے کے لیے ہی تو ہیں اور جو ان سے نہیں سیکھے گا ان آیات سے تو پھر وہ کس کی بات مانے گا اللہ کی بات اللہ کے رسول کے وسیلے سے قرآن میں ہم تک پہنچے اور ہم نہیں مان رہے تو پھر اللہ اور رسول سے بڑھ کے کون ہے کوئی بھی نہیں تو ہم کس کی مانیں گے اور کس کی مان کے وہ کہتے ہیں کہ جیس راہ راست پر آ جائیں گے اور صحیح مسلم بن کے زندگی گزاریں گے سب سے مین چیز تو قرآن ہے نا پھر حدیث ہے نا تو قرآن اور حدیث سے ہی ہم نے نہیں سیکھنا تو پھر کس کی بات ماننی کون سے ایسا شخص ہے جو کوئی اور بات کہے گا تو مانیں گے اور جس نے کسی مرشد نے استاد نے ٹیچر نے عالم نے بات کرنی ہے تو پھر قرآن اور حدیث کی کرنی جو قرآن میں منشن ہے اور کیا منشن ہے جہاد کے لیے اے نبی ایمان والوں کو تیار کرو اور تیار پھر کس طرح سے کرو پچھلے آیات میں جہاد کی ترگیب کے ساتھ اسلحے کی ترگیب دیگی نا کہ اس طرح اس طرح تیار کرو اب یہاں پر ذرا گور کیجئے گا کہ ان اگر یکن ہو من کم تم سے عشرون سو بیرون یو قلیبو می آتائین تم میں سے اگر بیس سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے دو سو ہوں گے تو وہ ہزار کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے اب ذرا نہ دونوں آیات پڑھ لیں اگلی آیت بھی آیت نمبر سکسٹی سکس بھی پڑھ لیں پھر میں آپ کو دونوں کی تفسیر بتاتی ہوں اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی یعنی حلقہ کر دیا حکم پہلے باری تب حلقہ کر دیا اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو تو اگر تم میں سو سبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہوں تم میں سے ایک ہزار وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اب ذرا ان دونوں آیات کی تفسیر کو سمجھے گا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترگیب دینے کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد بہت عالی عبادت ہے دین اسلام کے جو پانچ رکن ہمیں بتائے جاتے ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکاة اور حج ان میں سے چھمہ جو ہے وہ جہاد بھی ہے جو کہ ہمیں بہت سے کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا بہت عالی عبادت ہے جس کی رغبت دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقہ سے رغبت دینا جائز ہے تو کوئی بھی جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے غازی کی تنخواہ مقرر کرنا جس طرح پاک آرمی کے ہمارے سولجرز ہوتے ہیں ان کی سیلریز ہیں تو ان کے لیے جائز بھی ہیں اور جہاد کی طرف رغبت دینے کے لیے جو رینک بڑھا دیے جانا اور پھر اس کے بعد جو غازی ہیں یا جو شہد ہیں ان کے بیوی بچوں کی فیملیز کی پرورش کرنا یہ والے کونٹریکٹ کرنا بہادروتوں کی جتنے بھی بہادر ہیں ان کی قدردانی کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا رینکس بڑھانا ایوارز دینا صرف نا صرف میدان جنگ میں بلکہ ادر وائز عام روٹین میں بھی سب اس میں داخل ہے دور حاضر کی اگر بات کیجئے کہ جہاد کی ترگیب میں ہر جائز صورت اپنانی جائز ہے اب ذرا ان کو سمجھ لیں کہ اگر تم میں سے بیس ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے کس پر دو سو پر تو اس والی تفصیل کو ذرا سمجھ لیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ ایک فرد دس افراد کے مقابلے سے نہیں بھاگے گا یعنی ایک اگر مسلمان ہے اور آگے کافر دس ہیں تو مسلمان وہاں سے بھاگتا ہے تو اس کو منع کیا گیا اس بھاگنے سے کہا اگر آگے مقابلے میں دس گناہ زیادہ پاور ہے تو تمہیں لڑنا ہوگا اس سے مراد یہاں پر آیت آیت نمبر 65 وہ لی گئی کہ اگر تم میں سے بیس ہوں تو وہ دو سو پر غالب یعنی ایک دس کے مقابلے میں آئے اور وہ میدانہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹے پہلا حکم یہ تھا پھر روایات میں آتا ہے جس طرح بخاری شریف کی روایتی میں بیان کر رہی ہیں کہ پھر حکم ہلکا کر دیا گیا اللہ فرماتا ہے اللہ نے تخفیف کر دی تم پر سے اور کیونکہ اللہ جانتا ہے پھر دوسرا حکم جو آیا یہ آیا کہ آیا جب نازل ہوئی تو ایک سو مجاہدین دو سو لوگوں کے مقابلے میں قائم رہے یہ حکم آ گیا یعنی اب کیا مراد لی گئی یعنی پہلے دس گناہ سے مقابلہ کرنے کی فرضیت تھی نا کہ فرض ہے مسلمان پر کہ وہ دس گناہ زیادہ طاقتور سے مقابلہ کرے پیچھے ناٹے لیکن پھر وہ فرضیت منسوخ ہو گئی اور دو گناہ سے مقابلہ سے بھاگنا ممنوع قرار دے یعنی اگر ایک ہے بدلے میں دو ہیں تو انہی بھاگنا دس ہیں تو وہ والا حکم ہلکا کر دیا گیا مسلمان کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَعْلِوَنَّا فِيْكُمْ دَعْفَا اللہ جانتا ہے کہ تم کمزور ہو تو اب دیکھیں کتنی پیاری بات اور جو آیت میں سب سے زیادہ غور کرنے والا حصہ ہے وہ یہ ہے سو آبیراتن اب یہاں پر بھی سو آبیراتن کا لفظ یوز ہوا ٹھیک ہے اور اوپر بھی یوز ہوا دیکھیں یہاں پر بھی ہوا اشرونا سو آبیرون اور نیچی بھی سو آبیراتن آتن سو آبیراتن ان دونوں کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا یعنی اگر سبر پاس ہے ایمان اور توقل پاس ہے تو ہی ایک کے بدلے میں دس یعنی ایک کے بدلے میں دو بھی ہوں تو انسان جیت سکتا ہے ادروہ استوقل سبر اللہ پہ ایمان بروسہ نہیں ہے تو پھر حکم چاہے جتنا مرضی آسان کر دیئے جائیں جب دل ہی ایمان سے خالی ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا کوئی روح کو کوئی انسان کے ایمان کے لیول کو لہٰذا یہ والے احکامات دونوں آیات یہ جب ناسخ اور منسوخ ہم پڑھتے ہیں نا آیات کی تفسیر تو یہ آیات بھی سر فہریست آتی ہیں ان میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب ایک حکم نازل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرا حکم اس سے مومنوں کی کنڈیشن دے کے اس طرح کہ اس کی عام سے مثال ڈاکٹر کی اور مریض کی دیتی ہوں کہ مریض آتا ہے ڈاکٹر ایک سو دو بخار ہے ایک سو چار بخار ہے تو ڈاکٹر کہے کہ یہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ تم اکٹھی پوری ڈبی اپنے اندر ڈال لو ٹھیک ہے اور جا کے ریسٹ کرو تو وہ کیا وہ دس بارہ گولیاں کٹھی کھالے کہ مجھے جلدی عرام آئے گا تو کیا اس کو آ جائے گا نہیں نا یا اگر ڈاکٹر اسے سیجیسٹ کرے کہ تم نے یہ دو دو گولیاں صبح دو پہر دو شام دو چھ ایک دن میں کھانے ہیں وہ کہے نہیں مجھے پوری ہفتے کی کٹھی دے دیں میں کل ہی پوری ہفتے کی کھالوں گا تو کیا وہ صحت مند ہو جائے گا ایسے کرنے سے نہیں نا تو جس طرح ڈاکٹر کو مریض کی کنڈیشن کا پتہ ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تین دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آنا ہے پھر وہ تین دن بعد جاتا ہے تو اس کی میڈیسن چینج کر دیتا ہے اگر کوئی فرق آتا ہے تو اس سے ہلکی میڈیسن اگر فرق نہیں آتا تو اس سے تیز دوائی اس کو دے دیتا ہے کہ اس کو آرام آئے سمجھ آرہی نہ مثال کی تو سیم لائک دس مسلمانوں کی کنڈیشن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو حکم مانن سک من آیت ان اون انسیان تب خویر من نا امت لیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں کوئی آیت منسوخ نہیں کرتا یہاں تک کہ میں اس جیسی اس سے بہتر ہی لے کر کیوں نہ ہوں تو یہ اللہ کی حکمت ہے جو کہ مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہئے پہلے حکم تھا ایک مقابلے میں دس پھر آگیا ایک مقابلے میں دو تم بھاگ کے واپس نہ آنا تو امید کرتے ہیں آپ کو ان آیات کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر آگے آتا ہے کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ قید کرے ایک لمحے کے لئے جو خموش ہوئی تھی وہ تھوڑا سا آئی تنک سلائیڈ میں مسئلہ ہے تھوڑا سا کروب ہو گیا یہاں سے تو یہاں پر کافروں لکھا ہوئے کافروں کو زندہ قید کرے البتہ لفظی معنی ہمارے سامنے موجود ہے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے یعنی ان کافروں کی ہی بات کی جاری تم لوگ دنیا کا مالوہ اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں ستر کافر قید کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت بہت سے صحابہ نے مختلف مشورے دئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ارز کیا کہ اگر آپ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو میری تو یہی رائے ہے کیونکہ یہ آپ کے قوم اور آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں تو اس سے مسلمانہ کو قوت بھی ملے گی ان کا فدیہ لے کر اور ان کا روب بھی مزید بڑھے گا اور کیا ہی اللہ کے قدرت پہ ہمیں ایک امید اور یقین ہونی چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اسلام بھی نصیب کر دے یعنی ماننا سلوشن نہیں ہے اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے کہا یہ جو کافر قید ہو کر آئے ہیں ان کو آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو مختلف صحابہ نے مشورہ دیا حضرت عمر فاروق نے بھی جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے آپ تفاصیر کی قطب سے پڑھ لیجئے گا بہرحال بالآخر یہی جو ہے وہ بات تیپائی کہ فدیہ لینے میں ہی تمام کی ایک اجتماعی رائے جو ہے وہ قرار پائی اور سب سے فدیہ لے لیا گیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے اور پھر فرمائے گیا اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا اس سے مراد کیا ہے یہ ذرا اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں پھر میں بتاتی ہوں تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ گنیمت تمہیں ملی ہے اور اللہ سے ڈرتے رو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں کہہ جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے لئے مال لگنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں تھا یعنی یہاں ہوں کہ اگر پہلے مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو جو تم نے لیا ہے یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی نہ امت مسلمہ پر یہ نعمت ہے احسان ہے انام ہے جو کہ مال گنیمت کے طور پر دیا گیا اس کا ذکر ہے پھر آخری آیت میں اس رکوع کی فرمایا گیا کہ کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں تمہیں گنیمت کے طور پر دی گئی ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے صدق اللہ علی جلعظیم وصدق ویسول نبی جلکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین وما علینا اللہ علیہ البلاغ المبین سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجد و امیاد رکھی گا تارج دارے ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ